مجھے ہی راس نہیں دل ٹوٹا کوئی جوڑے رہی کوئی آس نہیں پورا ڈیٹ کروڑا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ گھر اچھی قیمت میں بگ گیا ہاں لیکن جو بھی ہے آج ہمیں گھر خالی کرنا ہے ہاں ہاں تو کر دیں گے پیکنگ تو مکمل ہے اور یہ بھی اچھا ہوا کہ کرائے کا گھر بہت اچھا مل گیا یہ بات تو صحیح ہے لیکن ان پیسوں میں شامیلہ کا بھی حصہ ہے ہاں ہے تو لیکن اس وقت ہم اس بارے میں نہیں سوچ سکتے ان پیسوں سے کیا کیا کریں گے سلمان ہاں ایک کام ضرور کر سکتے کہ سعودیہ جا کر وہاں کمانا اور اس کا حصہ اسے بھیج دینا یہ تو بہت صحیح کہا ہے کیونکہ میں میں کسی کا حق نہیں کھانا چاہتا ہوں اللہ نہ کرے ہم کیوں کھائیں گے اس کا حق یہ بتائیں ویزے کا کیا بدہ بس اسی پیسوں میں اسے پیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ویزے لگ جائیں گے واقعی پیسے بینک میں جمع کرا دیں گے ارے ہاں ایک اور بات شمیلہ کی شادی پہ آپ کے آفیس سے لون لیا تھا وہ بھی تو چکانے انہیں پیسوں میں سدینہ کھولا ہے تم اپنی پیکنگ بس دیکھ لو پیکنگ کمپلیٹ ہے صرف یہاں کا سامان رہتا ہے اس کو دیکھ لیں یہ پیک کر لیتے ہیں وہ بھی لڑکے آ جائیں گے صحیح ہے پھر میں یہ چیزیں وکیرے اٹھا لو یہاں سے بھائی آج آپ بھی جلدی آفیس سے آگئے بس بڑی تھکا نوری تھی میں آپ کے لئے کافی بنا دوں اچھی سی ماما آپ نے مجھے بولوایا ہاں بیٹھوں تم اسٹور کیوں گئی تھی شمیلہ بھابی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی ماں اور ان کی میڈیسنز کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی تو مجھ سے کہا کہ میں لیا اس لیے میں چلی گئے ضرور کوئی بات ہوگی جو اس نے تمہیں بھیجا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں آپ کو پتہ ہے مجھے وہاں توقیر ملا تھا اور فوراں بعد ہاتھیں بھائی بھی آ گئی تھے کیا؟ جی آتم نے تمہیں توقیر کے ساتھ دیکھا تو نہیں 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 اللہ کا شکر ایسا کچھ نہیں ہوا ان کے آنے سے پہلے وہ بھو کوفاں سے چلا گیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آ رہی بیٹا کیا مطلب؟ ضرور شمیلہ نے توقیر کو بھیجا ہوگا اور تمہیں پتہ ہے آتم سے تمہارے لیے خلا کا بھی کہہ رہی تھی وہ آ بیٹا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم زیشان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا خلا لینا چاہتی ہو فیصلہ تمہارا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بیٹا موسیقی زرینہ ریدہ سے میڈیکل سٹور پہ کوئی ملنے آیا تھا جی نہیں نہیں تو کوئی نہیں آیا تھا مجھ سے مت چھپاؤ مجھے سب پتا چل گئے کیا؟ یہی کہ مجھے سچ پتا چل چکا ہے اور ریدہ نے مجھے خود اپنے موں سے سب کچھ بتایا میں تو صرف یہ چیک کر رہی تھی کہ تم مجھ سے کتنا سچ اور کتنا چھوڑ بولتی ہو شمیلہ بھابی میں آپ سے کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ چھپا تو رہی ہوں زرینہ سچ سچ کیوں نہیں بتا رہی کہ میڈیکل سٹور پہ توقیر آیا تھا نا وہ جی ان کے سہلی کے بھائی ملنے کے لیے آیا تھے تو وہی توقیرے آیا تھا کہ نہیں جی چھوڑو میرے ساتھ رکھو اس کو چھوڑو دوسائی چھوڑو شمیلہ بھابی چھوڑو شمیلہ بھابی آپ میرے بات سنیں شمیلہ بھابی خاتم پوچھے اس سے اس سے ابھی پوچھے کہ ردا کس سے ملنے گئی تھی میڈیکل سٹوری کیا مطلب اس بھاب مطلب یہ کہ وہ وہاں توقیر سے ملنے گئی تھی توقیر؟ مکر توقیر وہاں نہیں تھا آپ کو بھی میری بات پر یقین نہیں بتاؤ بھائی کو تم ہی سچ بتا دو شاید بھی نہیں یقین آجائے بتاؤ سچ کیا ہے مجھے ریدہ بھا جی سے ملنے آئے تھے پھر پھر وہ دونوں پاتے کرنے لگتا تم دونوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا شمیلہ شہر پھیلا رہی ہے آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں ماما؟ اسی تو کوئی بھاگتے ہیں امیجی صحیح کہہ رہی ہے اب تو مجھے بھی یہ لگنے لگا آگے ہو یقین اب باپ کو میرے پیر جا یہاں سے اور سنو خبر طار سے میڈا اس بات کا ذکر تمہیں کسی سے بھی کیا جا یہاں سے ریدہ مجھے باتاو تم کس سے مل کر آیا ہاں مجھے باتاو تم کس سے مل کر آیا میں کسی سے مل کر نی آرہی ہوں چھوٹ مجھے باتاو تم کس سے مل کر آرہی ہوں کیوں چھوٹ بولنی ہوں بتاو مجھے پھر پیچھے آج تک میری بچی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور تمہاری اتنی جرت کہ تم اس پر ہاتھ اٹھایا پھر پیچھے میں بچ بولیے آج میں پتہ لگا کر رو میں یہ شکر کیا رہی ہے آخر چاہتی کیا ہو تو شاہدی شدہ ہونے کے باوجود یہ ارکا دے کر رہی ہوں ضشان کا شک صحیح تھا اس کا تحقیر کے ساتھ چکل چڑ رہا تھا پھر 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 آپ ماری ہے مجھے ماری ہے لیکن مجھے بتاؤ تم مل کر کس سے آرہی ہو باتاؤ کسی سے مل کر نہیں آئیوں کیوں خود بولنی ہو یار تم بھائی خدا کے لئے بس کر دے خدا کے لئے تم بس کر دو اگر اپنی حزت کا خیال نہیں ہے کم از کم ہماری حزت کا خیال کرو شرمیلا بھائی نے بھیجاتا چوڑ بولنی ہے تم شرمیلا بھیجاتا تمہیں بھائی مجھے جواب چاہیے اگر تمہیں سیشان کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو خلا لو اسے اور راؤ جا کے تاکیر کے ساتھ مجھے جواب چاہیے اس سے بھائی اپنی حزت کا خیال کر دے ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں کیا؟ ایسا ہوں اگر یہ میسیج ریدہ نے ہی مجھے کیا تھا تو پھر وہ ایسا کیوں ظاہر کری تھی جیسے اسے کچھ معلوم نہ ہو اور اگر ریدہ نے مجھے بلایا بھی تھا تو پھر وہ اپنے بھائی کو وہاں کیسے بلا سکتی تھی؟ ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں کیا کوئی ریدہ کو بھسانی کی کوششتہ نہیں کر رہا چھوٹ مد بولو مجھے باتاو کم کس سے مل کر آرہی ہو آج میں پتہ لگا کر رہوں گا یہ شکر کیا رہی ہو شادی شودہ ہونے کے باوجود یہ ارکتے کر رہی ہو دشان کا شک سہی تھا اس کا توقیر کے ساتھ چکل چڑ رہے تھا اگر اپنی عزت کا غیال نہیں ہے شرمینہ نے بھیجاتا شرمینہ نے بھیجاتا شرمینہ نے بھیجاتا شرمینہ نے بھیجاتا ریدہ پلیز میری بات سنو میں خود جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے وہاں پر نہیں بلایا تو کس نے بلایا کس نے آپ کی موبائل سے مجھے میسج کر کے بلایا ہے میرے پاس پروف ہے آپ میرا موبائل دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کے نمبر سے مجھے میسج آیا کہ وہاں پر پہنچو مجھے وہاں پہنچ کر حیرت ہوئی ہے کہ آپ وہاں پر تھی اور آپ کے ساتھ آپ کے حاتم بھائی بھی تھے وہ وہاں پر کس طرح پہنچ گئی ہے یہ بہت ہی عجیب آکورڈ سیچوئیشن ہے آپ جذباتی ہو کر مت سوچیں بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے ایڈپیرد کوئی ایسا ہے جو آپ کو ٹرپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے خدا کا واسطہ میرے سامنے مت آیا کریں کیوں آجاتا ہے ہمیشہ مجھے پرپات کرنے کیلئے ریدہ پلیز پلیز آپ نہ روئیں بلکہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی کوئی آپ کے قریب ہے جو آپ کو تباہ کرنا چاہتا آپ کے لئے پروبلمز کرنا چاہتا یہ بہت سیریس ماتر ہے باہنے مت بنے مت بنے باہنے یہ باہنے آپ کسی کام کے لئے میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں کہ میں آپ کے لئے کبھی بھی بھرا نہیں سوچ سکتا ریدہ کوئی اتنا قریب ہے آپ کے کہ وہ آپ کی موبائل کو ایکسز کر کے مجھے میسج کر رہے ہیں موبائل فہاں موبائل کا اتنا آسان پاسپورٹ کون رکھتا ہے تم پہچانی نہیں ابھی تک مجھے اب تم رو خوب رو رہتا تمہارے ایک ایک آنسوں سے مجھے تسکین ملتی ہے نا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کوئی اتنا قریب ہے آپ کے کہ وہ آپ کی موبائل کو ایکسز کر کے مجھے میسج کر رہے ہیں ضرور شمیلہ نے توکیر کو بھیجا ہوگا اور تمہیں پتہ ہے آتم سے تمہارے لیے پھلا کا بھی کہہ رہی تھی ارے 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 دیکھیں اٹھا لو اسے کسی کی محبت کو نہیں ٹھکراتے اچھی بھی بے رکھی اچھی نہیں ہوتے موسیقی 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 تمہارے بیزتی ہوتے ہوئے دیکھ کر تم نہیں جانتی جو میرے جلتے دل کو تھندک میں نہیں ہے بابیو آپ یہاں کھڑی کیا کرنے وہ میں کچھ نہیں بس ریدہ کے پاس بابیو ریدہ جو دا تم تمہیں کچھ بھی نہیں کھایا اب تھوڑا سا کھانا کھالو میں تمہارے لیے کھانا لیکر آتی ہو کچھ پوپتی لگ رہی ہے تھوڑا سا کچھ کھالو کیسے رو روکے تم نے آپ کو ہلکان کیا ہوئے کچھ نہیں کھانا مجھے چل جائے آسین بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ابھی یہاں سے چلے موسیقی حاسم بھائی بھائی آپ کو بتا ہے کسی نے میرے موبائل سے توکیر کو میسیج گیا کہ ہم سے مل لیں موسیقی ہم سچ کھی رہی ہونا جاتا اللہ کی قسم میں سچ کھی رہی ہوں توکیر کا نمبر توکیر کا نمبر دوڑے دی یہ یہ تاکیر کا نمبر دی بھائی 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 دوڑا بھائی بہت موسیقی مجھے شمیلہ بابی نے بتایا کہ تم ہمارا واو بابی بہت 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 مبارک موسیقی احسین 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 موسیقی ہاں بھی ہاتھ سے تو آپ بڑھ رہے ہیں آسف دم ہلو ہلو توپیر میں آسف بات کر رہا ردا کا بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ توخیر مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا تم تم وہاں پہنچے کیسے ہو دیکھیں میں آپ سے بلکل سچ بات بولوں گا مجھے ردا کے موبائل سے ایک میسیج آیا تھا سنگ کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں آپ ادھر پہنچ جائیں تو میں وہاں پہنچ گیا لیکن جیسے میں آیا مجھے سمجھا گی کہ سمسنگ is not right کیونکہ ہاتم بھائی بھی پہنچے گئے وہاں پہا چاہتے ہیں اور ردا کا روائیہ بلکل الگ تھا اور وہ بلکل الگ نہیں کر رہا تھا کہ ردا نہیں مجھے میسیج کیا تو مجھے شک ہوا کہ کوئی اور ہے جو یہ پلاننگ کر رہا ہے یہ ردا نہیں ہو سکتی توقیر کیا یہ سچ ہے کہ تم اس کو چاہتے تھے اور اور روگ دیکھو مجھے سب کچھ سچ سچ پتا ہو توقیر میں اسے چاہتا ضرور تھا لیکن میں اسے کبھی بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ میں ردا سے محبت کرتا تھا اور میں تو ردا سے شادی کرنا چاہتا تھا کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے خد کی وجہ سے ردا کی شادی میں ایک پرابلم کریئیٹ ہو جائے گی کیا مطلب ہے کونسی محبت کیسی محبت کیسی محبت میں آپ سے آپ کو میں نے کتنی بار کھائے کہ مجھے آپ سے کوئی محبت محبت نہیں سمجھ نہیں آتی کیا میری بات مجھے آپ میں کوئی انٹرس نہیں آپ مجھے فانمات کرنا سمجھے آپ مجھے آپ کیسی محبت یہ سب چونٹے میں خلک چاہیوں میں بکھ رہا ہوں میں صچ بول رہا ہوں بھائی آپ جائے سے زشان کو بلا کر لیں جائے آپ بلا کر لیں یہ سب کیا ہونے وہوں امرتز ہونے یہ بکست ہونے بکست ہونے یادلہ یادلہ میری پیٹی سے اسی کیا خطا ہو گئی کہ تُو راضی نہیں ہو رہا اس کے نصیب پر رشک کرنے والے حاضر اس کی قسمت پر آہ برتے اتنی محبتوں کے بعد اتنی نفرت برداشت کرنا بہت مشکل ہے میرے مالے میں یا اللہ یا اللہ وہ محصول بے گناہ اسے معاف فرمادے سے بری کر دے سارے بہتانوں سے سارے انسامات سے اسے پہلے جیسی عزت اور محبت مصیب فرما میرے مولا اسے معاف کر دے یا رب نالا بھی اسے آسمائی سے نکال دے بے شک تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے مولا ہے تو بھگ دے میری بچی کو معاف کرنے سے پریشان ہے جانتی ہوں ریدہ کی وجہ سے پریشان ہے لیکن ہاتم پریشان تو ریدہ کو منا چاہیے جس نے بھائیوں کی عزت کا خیال نہیں کیا اور اس شک سے ملنے چلی گئی جس نے جس نے سب کو رسوہ کیا جا افسوس ہو رہا ہے آج سے پہلے ریدہ کے ساتھ میں نے کبھی اس طرح اس طرح بھیب نہیں کیا اسے کبھی کبھی ڈانٹا تک نہیں اور آج سب کے سامنے افسوس آپ کس چیز کا افسوس کر رہے ہیں ہاتھیں ایک غیرتمند بھائی ہونے کے ناتے آپ نے صرف اپنا کردار نے بھائے اور کچھ نہیں جو بھی ہے لیکن مجھے نہیں کرنا چاہیے تیسا ہے صحیح نہیں کیا اگر کوئی ایسی بات ہے تو ریدہ ریدہ بتا کیوں نہیں رہی ہم سے کیوں چھپا رہی ہے اگر چاہتی کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے تم اس معاملے میں مت پڑھو کیا مطلب میں اس معاملے سے باہر رہوں یہ ہمارے گھر کا معاملہ اور میں اس معاملے سے باہر رہوں آپ کیا سوچ آہستہ آواز میں بات کرو تم اپنے بات اگر مجھے کسی پر اعتبار ہے وہ تم ہو آدم سب کچھ بکر رہا ہے آدم سب کچھ میری آنکھوں کے ساندے بکر رہا ہے آدم مجھے کچھ نہیں کر پا رہا ہے آدم مجھے کچھ نہیں کر پا رہا ہے آدم مجھے کچھ نہیں کر پا رہا ہے آدم میری مدد کری آرہی اس گھر کو بچا لے میرے بھائی ابو جی کی وہ ٹوٹی ہوئی گھڑی آج تک میں نے پاہنسا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے میں نے ان کی اسے آدھ کے لئے اور اسی طرح ہماری ردا نے اپنی سچائی اور اپنی محسومیت بھی سنبھال کے رکھی ہوئی بس اپنی بہن پر اپنی یقین کو مضبوط کرلو پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا تو نے مجھے عرش سے فرش پر گرا دیا لیکن تیرے بندے نے کبھی تیرے سامنے اُس تک نہیں کیا پھر مجھے ردا ملی مجھے ایسا لگا کہ میرے تمام غم تمام محرومیوں کے بدلے تُنے مجھے تحفہ دیا ہے تُو تو جانتا ہے میرے رب ٹھوکریں کھایا ہوا انسان ہیں لے ڈکھرا ہوا پر تیرا بندہ ہوں میں عقل پتھر پڑ گئے تھے غلطی ہو گئی مجھ سے بیجو جو یہ گناہ سرجد ہو گیا مجھ سے پر تیرا بندہ ہوں گا مجھے پڑ گا مجھے پڑ گیا سب مجھے غلط سمجھتے ہیں ایک جگہ ٹھہر گئی منجمد ہو گئی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے چھوم کر گزرنے والی ہوا بھی میرے مخالف ہوتی جان رہی ہے کیا کہ کہاں سے ہو الفاظ لاؤں کی اپنی بیگنائی کا ثبوت دے سکو اللہ تو سب چانتے ہیں دلوں کے حال سے واقع ہے شاہ رکھ سر رکھیں یہ عجیب ہوتا ہے نا ہم لوگ اپنی زبان سے اللہ کے وجود کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کا مکتہ آتا ہے تو بھول جاتے ہیں خود اللہ سے اپنے لئے معافی کی امید تو رکھتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں کتنے عجیب ہوتے ہیں نا ہم لوگ مجھے زندگی میں لگتا تھا کہ شاید تمہاری اس سے شادی کرا کے میں نے غلطی کیا شاید وہ تمہارے لائک نہیں اب اندازہ ہو رہا ہے کتنا غلط تھا میں اس پوری دنیا میں اگر کوئی ایک شخص ہے جو تمہیں ٹوٹ کے پیار کر سکتا ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے زیشان اسے اچھا شوہر تمہیں کبھی نہ ملتا ہے زیشان کو موقع مجھے پتا ہے تمہاری بچپن کی عادت ہے سب کچھ تمہارے دل میں ہوتا ہے لیکن اپنے فہام بھائی کے موں سے سننا ضروری ہے تمہارے دل کی بات کر رہا ہوں رہتا ہے آپ نے اس جاؤ اس کے ناس تمہارا انتظار کر رہا ہوں جاؤ مہا جی مہا جی مہا جی مہا جی تمہارے دروازہ کھولیے میرے ساتھ چلیے یہ مدامت مجھے زندہ لے رہنے دیں گے خود اللہ سے اپنے لئے معافی کی امید تو رکھتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتے مہا جی زیشان 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 کہاں چلے گئے تھے تمہیں ساری رات میں تمہیں کال کر تھے یہ کتنی پریشان رہی ہوں میں مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو تم سزا تو میں گات رہا ہوں مہا جی اور ایسی سزا جو ختم نے گناہ بھی نہیں لے گئے نہ دعا قبول ہو رہی ہے نہ توبہ سزا تو میں کٹ رہا ہوں limitations مٹ مٹ میں م kicked مٹ 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 season ب موسیقی 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 شیدہ تمہاری لیاتھ سپیشل اومنیٹ بنوایا ہے ابھی بھی پاسورٹ چینج نہیں کیا چلو مزا آئے گا بہت ہوگیا زشان مجھے ابتالاگ دو موسیقی 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 مرانق نہیں موسیقی آیا پاسفٹ کان سا ہے آپ کے پاس تم پاگل تو نہیں ہو میں نے کسی کو میسیج نہیں کیا تم نے دیا ہے پاسفٹ انہیں آسف میرے پر فضول الزامت لگاؤں میں نے کسی کو میسیج نہیں کیا تمہارے فون سے زیشان کو فولا کا میسیج کیا میں تکھو نہیں ریتا یہ میں نے نہیں کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ میں نے نہیں کیا آپ سے کچھ پوچھ رہا ہو آپ نہیں جا سکتے ہیں یہاں سے میرا ہاتھ چھوڑو تم پاگل تو نہیں ہوں ہاتھ چھوڑو میرا ریتا تمہارے فون سے انہوں نے میسیج کیا زیشان کو کہ تم اس سے کھلا لینا چاہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آتم بھائی چھوڑے مجول آپ اسے کیسے ہاتھ کیا کر رہے ہیں اسے کیسے پتم ہی سے کہہ رہے ہیں ریتا کی فون سے زیشان کو میسیج کیایا یہ حتی جوٹے ہیں ایک سکنڈ دیکھنا در ایک سکنڈ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اسے کچھ نہیں ہے بس کریں بابی خدا کا خوف کریں اب تو سکھ بول ہے یہ تاکیر کا سکرین شوٹ یہ دیکھیں ریدا کو فزار ہی دی بہلے دن سے حاتن میں سب کچھ نہیں ہے میسیج کیا ہے کہ میں کھلا لینا چاہتی اور تاکیر سے چھاتھی کرنا چاہتی یہ یہ کیا ہے یہ سچ ہے حاتن نہیں یہ سب سچ نہیں یہ سب اس کی سانسش ہے مجھے فسانے کی آباسی یہ دو پین ہے ریدا کو بھی میڈیکل سور انہوں نے بھیجا اور آپ کو بھی بھیج دیا کہ اس کو لیکھیں ہمیں سب کچھ نہیں ہے آپ نے ہاتے نہیں سب سانسش ہے میرے کلا تم نہیں مجھے بھیجاتا نا ریدا کو پک کرنے کی اور کہا تھا شاکت شاکت گھر چاک چکا ہے تو یہ ساری پلاننگ تمہاری تھی مجھے میری بہن سے دور پہنچا تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی تم نے اچھا نہیں کیا نکلو اس گھر سے نکلو اس گھر میں نکلو گی تھی نہیں نکلو گی اس گھر سے تم شاید بولنے ہوگے یہ گھر میرے نام تم کروان چکے میرے ہاتھ میں ارنے یہ گھر تمہارے نام پر مگر میری اس سار تمہارے نام پر نہیں ہے تم نکلو گی اس گھر سے ہاتیم ساتھ تم سب نکلو گی اس گھر میں سے تم نکلو گی تم سب دو کھوٹ میں سے ٹھوکی میں شلمینا بس تم نے مجھے میری بہن سے دھول کیا میری گربالوں سے دھول کیا تمہارا میں کچھ اور تمہاری بہن نہیں تمہاری بہن نے میری خوش آچینئے کیونکہ وہ ایک بد کردار عورت ہے وہ بچ لوگ ک representation ہے وہ بد کردار ہے ہاتپ وہ بد کردار ہے ہاتپ تمہیں طلاق دیتا ہوں اب نکلو گی تم اس گھر سے بہر انسان ساری زندگی مکاریاں کردے۔ لیکن میرا اللہ اپنی ایک ہی چال سے اس کی ساری مکاریوں کا بردہ چاک کر کے اسے چاروں خانے چت گرا دیتا ہے۔ تم نے ساری زندگی جذباتی فیصلے کیا۔ آج بھی تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا۔ تم نے میرے آتم سے وہ گناہ کروا دیا جو میرے اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل انسان کا۔ زیادہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے پھر کو برباد کر دیا۔ تم نے میری اولاد کو مکھیر کے رکھ دیا مجھے برباد کر دیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ بہت ہو گئی زشان۔ تم مجھے خود تلاکتا ہوں۔ فرنا میں خود خلا دائر کرتا ہوں۔ مجھے توقیق سے سشادی کرنے گا۔ دستک بینائے غم بھی عجیب ہے۔ جانتے نہیں ہیں ان کو پھر بھی کیوں نصیب ہے۔ ہاتھ جس نے تھاما تھا وہ ہی نہ ہوئے اپنے۔ حال تو ہی جانے ربا تو ہی تو قریب ہے۔ تجھ کو ہی اب کہوں بس دکھ یہ دور دیتے ہیں۔ مانو جن کو سہارا وہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میری تقدیروں میں لکھے آمالا تو ہی موڑ دے۔ میرے نصیبوں کی اتری رتا تو ہی موڑ دے۔ میری تقدیروں میں لکھے آمالا تو ہی موڑ دے۔ میرے نصیبوں کی اتری رتا تو ہی موڑ دے۔ میرے ربا کیوں مجھے ہی راس نہیں دل ٹوٹا کوئی جوڑے رہی کوئی آس نہیں مجھے ہی موڑ دے۔